بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم 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 یا لوگوں تک پوچھائے اس کو قیامت کے دن علماء اور شہداء کی جماعت سے اٹھایا جائے گا حضرت مولانا نے اس حدیث کو عمل جامعہ پہنانے کے لیے چاریس احادیث ماہ تشریح جمع کیے اور امت کی خدمت میں پیش کیے واضح نہیں یہ چاہل احادیث ماہ تشریح عام فہام موسادہ سریز مردو زبان میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہر کس و ناکس اس سے فائدہ اٹھا سکے لیس ان احادیث کو متقب کیا گیا ہے جو موجودہ پرپتن اور ایمان سوز ماہول پر روشنی کا کام دے اور قارئین ان احادیث کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر سنورانی پزار قائم کریں دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان چہر احادیث کا ترجمہ بما اور تشریح ہے جس کو حضرت مولانا نے اپنی پہنی کتاب تو حضرت طالب کے دوسرے حصے کے اخیر میں جگہ دی ہیں تاکہ مقاطب و مدارس معلمین اور قائمہ اکرام جب چہر احادیث کا سبق دینا شروع کرے تو ان احادیث کے سمجھانے میں یہ مختصد تشریح معلم و مددکار ہو سکے آپ کی چوتھی کتاب عربی و اردو مقبول دعائیں ہیں حضرت مولانا نے اس کتاب میں عربی اور اردو پر مشتمل مقبول دعاؤں کو جمع کرنے کی سائی کی ہے تاکہ مدارس میں طلبہ اکرام سے دعا کروانے کا جو معمول ہمارے یہاں چلا رہا ہے ان کے لئے سہولت ہو جائے اسی طرح جو دعاؤں کے پڑھنے اور مامنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لئے آسانی پیدا ہو جائے ان اہم اقراض کے اقراض کو سامنے رکھتے ہیں یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے ان کتابوں کے علاوہ آپ نے چند جداری پرچو یعنی چاند کی شکل میں کچھ اہم باقی ترتیب دی ہے جس میں پہلا چاند جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و رات کے چند معاملات احادیث کے روشنی میں یہ ہے اور دوسرا چاند جس کا نام نمازوں کا بیان ہے ان دو اور چو کو بھی کتابوں کی طرح مقبولیت حاصل ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ چاند علاقے کے اکثر مساجد میں دیواروں کو چسپا نظر آتے ہیں اس بحر بے کنار کا ساہل نہیں ہوئی یہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آج بھی آپ کے قلمیں کامش جاری ہیں جس میں صیرت کی متعلق ایک اہم کتاب قریب و ختم ہے جو انشاءاللہ کچھ ہرسے میں منظر عام پر ہوگی نیز نماز کے مسائل سے متعلق ایک مستقل کتاب زیر تعلیم حضرات مذکورہ باتوں میں اس بات کا نہ تو گمان ہے اور نہ ہی کئی خیال ہے کہ آپ کی تمام خدمات کو لفظ بلفظ بیان کیا گیا آپ کی زندگی ایک طویل اسلامی تعلیم تعلیم کی خدمت پر منحاصل ہے یہ ناممکن بات ہے کہ چند نمہوں میں آپ کی خدمات کو بیان کیا جائے ہم تمام دلو اکرام اور تمام مستقیزین اور آپ کے محبید و محتقیدین آپ سے دلی لگاؤں کے ساتھ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ کی خدمات کیوں ہی جاری رہے گی آخر میں بندہ نواف ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی بیش با خدمات کو قبولیت سے نوازیں اور آپ کا سائے عاطفت تعدیب قائم دائم رکھیں اور قرآن کے عاشق حضرت مولانا کی نیکیوں کو قبول فرمائیں اور انہیں دنیا و آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائیں آمین باتر داوانا کی محمد رسول اللہ